یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور اصل میں ہجاب کے باننے نہ باننے سے سکچہ گرھن کرنے کے اندر تو کسی پرکار کے آپتی نہیں ہوتی مگر یہ کہ ایک نیچی سوچ اور نیچی ذہنیت کے معاملات ہیں یعنی ادھیا پگان جو وہاں کا یہ ویدھیالے یا مہا ویدھیالے پریسر کے اندر اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہجاب پہننا کسی دھرم وشیش کو درش آتا ہے ویسے تو سکولوں تک کے اندر ڈریس کوڈ کا سسٹم سناتا ہے یہاں دلی میں تو کالیجوں کے اندر بھی اگر ڈریس کوڈ کا سسٹم ہے میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ کالیجوں کے اندر بھی ایک یونی فارم ہوتا ہے کہ جس بچہ جو کالیج میں پہنے ورنہ یہاں تو کالیج کے اندر کوئی بھی کسی بھی پرکار کا وستر جو ہے وہ پہن سکتا ہے کسی پرکار کی کوئی آپتی نہیں اور اگر پھر بھی مہا کے ویدھیالے یا مہا ویدھیالے کے ادھیا پگان کو یہ لگتا ہے کہ ہجاب کا باننا یا ہجاب کا پہننا کسی درم وشیش کو پریباشت کرتا ہے اور ویدھیالے مہا ویدھیالے کے پریسر میں اس پرکار کا کوئی وستر گرن نہیں کیا جائے گا کہ جو کسی درم وشیش کو درساتا ہو اور اس پر ان کا ترک بھی اگر یہ ہو کہ یہ سکچہ لینے کا ایک پریسر ہے اور یہاں پر کسی پرکار کا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر فکر کرنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے تو اس سکچہ پریسر کے اندر کیا وہاں کے ودھیارتی ماتھے پر تلق لگا کر نہیں آتے اگر ماتھے پر تلق لگا کر آتے ہیں اور آنے کی انومتی ہے تو ایسی صورت میں ماتھے پر تلق لگانا بھی ایک درم وشیش کو پریباشت کرتا ہے اسی طرح رکشہ بندن کے اگلے دن ہاتھوں میں راکھیاں باندھ کر اگر وہاں کے ودھیارتی آتے ہیں تو کیا راکھی باندھ کر آنا کسی ایک درم وشیش کو پریباشت نہیں کرتا تو اگر وہاں پر تلق لگا کر آیا جا سکتا ہے اور راکھی پہن کر بھی آیا جا سکتا ہے جبکہ وہ ایک درم وشیش کا معاملہ ہے تو اس کے بعد سر پر اسکاف باندھنے سے وہاں کے لوگوں کو یا ادھیاپا گھنوں کو کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یونیفارم تو اسٹوڈینٹ نے نیچے کا مکمل پہن ہی رکھا ہے جو اس ودھیا لے گئی یونیفارم ہے اس کو وہ پوری طرح پہنے ہوئے ہیں کےول سر سے اسکاف بندہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ادھیاپا کو دوارہ دی گئی سکچھا جب بچہ گھرن کرتا ہے تو وہ اپنے مستق سے پڑھتا ہے نہ کی اپنی یونیفارم سے تو اگر کسی نے ماتھے پہ تلق بھی لگایا ہو تب بھی اس کی پڑھائی کے اندر رکاوٹ تو اس سے پیدا نہیں ہونی یا اس نے اسکاف پہنا ہو تو ابھی اس کی پڑھائی کے اندر اس سے کوئی رکاوٹ تو پیدا نہیں ہونی تو اگر لگتا ہے کہ یہ ہجاب باننا ایک اورود ہے پڑھائی کے اندر یا کلاس روم کے اندر تو دوسری گتی ویدی ہے بھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پریسر جو ہے وہ سکچھا کا پریسر ہے یہاں کسی درم ویسیس کی کوئی گتی ویدی نہیں ہونی چاہیے تو انہیں ادھیاپا گھن کے کلاس روم کے اندر ایک خاص درم ویسیس کے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک خاص درم ویسیس کی مورتیاں اور اس کے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر کسی درم ویسیس کا اس طرح سے پوسٹر لگانا اس کے انومت ہی ہوتی ہے صرف اسکاف نہیں بانا جا سکتا تو اگر یہ گھٹیا اور نیچی سوچ ہے ورنہ صرف نام وہاں پر ویدی اللہ پریسر ہوتا ہے کہ یہاں پر سکچھا گھرن کرنے کی جگہ ہے یہاں دھرم کا معاملہ نہیں ہوتا لیکن بہت سارے ایک دھرم ویسیس کے پروگرام اور فنکشن سکول کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر ایک دھرم ویسیس کو پریباسط کرنے والے چترانترن بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اسکاف سے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک دھرم ویسیس کو پریباسط کرتا ہے تو جب کسی ویدیارتی کا سکچھا گھرن کرنے کے اندر تلک لگانا یا راکھی باندھنا اورود پیدا نہیں کر سکتا تو ویسے ہی کسی ویدیارتی کا اپنے اسکاف کو پہننا اس کے سکچھا گھرن کرنے کے اندر اورود پیدا نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈینٹ نے کتنا پڑھا اور وہ اگزام کے اندر کیا لکھے گا اس کے بہاف پر وہ بچہ سفل یا وفل مانا جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے اسکاف پہننے سے وہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پائے گا تو یہ گھٹیا سوچ ہے جس طرح تلک لگانے سے کسی کی پڑھائی پر تعلیم حاصل کرنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اپنے دماغ سے سمجھنا ہے پھر اس کے بعد اس کو پرکشہ دینی ہے پرکشہ کے اندر اگر وہ آپ کے پاس کرنے کے جو گریڈ اس کے مطابق نمبر لے سکے تو آپ کو پاس کرنا ہے ورنہ فیل کرنا ہے تو اس کے اندر ہجاب کا پہننا یا اسکاف کا باندھنا اس طریقے کی یہ گھٹیا سوچ اور راجنیتی والا معاملہ ہے ورنہ اسی ودیالے پریسر کے اندر بہت سے معاملے کسی ایک خاص درم ویسیس کے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یہ ترک دیتے ہیں کہ یہ ودیالے یا کوئی دھارمک معاملہ نہیں ہوگا جبکہ وہاں بہت سارے دھارمک معاملے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی میں نے مثال دیکھا اگر یونی فارم ہے اسکول کے اندر تو پھر بہت سے بچے پوجہ وغیرہ کے بعد تلک بھی لگا کے آتے ہوں گے اور وہاں پر بھی خود پوجہ کا انتظام بھی ہوتا ہوگا اور ادھیاپک اور پرنسپل تک کے روم کے اندر بھی ایک درم ویسیس کی مورتیاں اور ایک درم ویسیس کے پوسٹر لگے ہوں گے اگر وہ ویدیال لے تو وہاں پر پھر ان چیزوں کا بھی کام نہیں ہونا چاہیے اگر کسی درم کا ماں کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کے بارے میں بھی اور کرنا چاہیے اور جب یہ چیز لگائی جا سکتی ہے اور ان سے پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر کسی کا اسکاب باننے سے پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے بچے کو اپنے دماغ سے پڑھنا ہے جو آپ اس کو پڑھائیں گے اپنے دماغ سے پڑھنا ہے اس کے بعد اس کو پر اچھا دینی ہے اچھے انک لاتا ہے تو آپ اس کو سفل گوشت کریے نہیں لاتا تو وفل گوشت کریے لیکن اس میں یہ کہ درم ویسیس کا نام لے کر درم ویسیس پریباست کرتا ہے تو میں بتا دوں بہت سی چیزیں درم ویسیس کی پریباست کرتی ہیں یعنی خاص بندے کو پریباست کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ فلا درم سے اس کا تعلق ہے اور ایسے تو اسٹوڈینٹ کا نام بھی ایک درم ویسیس سے جو ہے تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی ایک اورود پیدا ہو سکتا ہے پھر تو پڑھائی کے اندر تو اسٹوڈینٹ کے نام بھی بدل کر وہاں پر سب کو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ اس طرح کے نام دینے چاہیے تاکہ وہاں کسی دھرم کی پہچان ہی نہ ہو سکے تو دھرم کی پہچان دوسرے معاملہ سے بھی ہو جاتی ہے تو اس کا اگر کوئی بانتا ہے تو اس میں صرف ایک گھٹیا سوچ اور ایک راجنیتی والا معاملہ ہے اور ایک بیکار کی رکاوٹ پیدا کرنے والی بات ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا مدہ بنایا جائے کہ جس کو بڑھائے جائے اور کہتے ہیں ایک حسیانی بلی خمبہ نوچے والی بات ہے کہ سب کوئی مدہ نہیں ملتا تو کوئی بھی ایسا مدہ پکڑو کہ جس میں اس طریقے کا معاملہ ہو کہ اگزام ڈسٹرب ہو یا پھر ایسا ماحول پیدا کیا جا سکے یہ سب اس کی جو ہے وہ پری پلان رہتا ہے